ایک خوبصورت احساس اپنے زندگی میں نہ جانے کتنی لف سٹوریج دیکھیں یہ کہانی بھی کسی کے دل کا حال بیان کرتی ہے یہ رہا ہماری کہانی کا رومیو کارٹک اور یہ ہے اس رومیو کی جولیٹ سبو لکشمی ساری یہ موڈن زمانے کی ہے تو اس نے اپنا نام بھی موڈن رکھ لیا ہے ایشوریا ہمارا کارٹک ایک جم ٹرینر ہے ہمارے کئی ہیروز کے سکس پیکس اسی کی بدالت ہیں پوش پوش سلمان خان بننا ہے کی نہیں تجھے ہماری ایشوریا ایک ایر ہوسٹس ہے بھائیہ لے کے چلو گے مجھے میں ہی لے چلتا ہوں میری بات دھیان سے سن کام کے وقت نو ڈرینکنگ نو ڈرینکنگ بس جہاں کارٹک نیگٹیف سیچویشن میں بھی پوزیٹیویٹی ڈھونڈ لیتا ہے وہیں دوسری اور ایشوریا ڈرائیور اوٹو سائیڈ میں رکھو یہاں یہ لوگ پکڑو اب نکلو یہاں سے لیکن میڈم آپ نے تو کہا تھا ایرپورٹ جانا ہے تمہارے اوٹو میں اگر بیٹھی نا تو ایرپورٹ کا تو پتہ نہیں پر میں سوارگ لوگ ضرور پہن جاؤں گی جیسے تم چلا رہے ہو نا اگر گاڑی ٹھک گئی تو یہ چہرہ بگڑ جائے گا ادھر خروچ لگی ادھر نوکری سے نکال دیں گے جو اب نہیں رہی تو شادی بھی کیسے ہوگی تم کو سمجھتے ہی نہیں ہو میرا فیچر ٹوٹلی گون بھائی سیچویشن کیسی بھی ہو یہ نیگٹیو ہی رہے گی آواز کی دنیا کے میرے دوستو بل کیجی میرا دھیر سارا پیار کیونکہ میں ہوں ٹی آر ہمارے کارٹک کا رول موڈل ہے ہی کس کا ویٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں پائلٹ کو پول ہے فلائٹ دی رے کرنے کو کوئی وی آئی پی آرہ ہے شاید وی آئی پی آرہ ہے ہاں یہ سیٹ اس آن دے رائیٹ سائیڈ اوکی تھانکی ویلکم سر یا یا شو اوکی ہی کارٹک کان جا رہے ہو آرے سب ٹھیک تو ہے نا ہاں سر بہت اچھے آو بیٹھوے پہ نہیں سر میری سیٹ پہا پیچھے بیٹھو بیٹھو نا اور سر فرک دیکھ رہے ہو نا میں پہلے سے پتلا ہو رہا ہوں نا اکتم فلیٹ 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 فیٹ نیون ہو نا چھے یہ پیٹ اندر کیسے جائے گا روٹین تھوڑا بند کیجی اور کارلی کا جوس سکرلی کا جوس what would you like to have اورنج جوس شو سپر بچو تم تو میرے گایڈ ہو بس میرا یہ کام کر دو تو مزا جا سر کام ہو جائے گا آرہ بیٹھو 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 مجھے نئی ایشو باکرہ بہت سولد ہے ایمپرس ایمپرس میں کب سے بیل بجائے جاییی کھا مر گئی تھی سو رہی تھی کھا رہی تھی ہاں دونوں ہونے ناییی ہی چشمش کس کی فوٹو ہے؟ گھر والوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے تمہیں ذرا بھی آئیڈیا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو تمہاری لائف سیٹل کرنے کے لیے تمہارے ممی پاپا نے اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈا تمہاری اچھائی قسمیں ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تمہاری لائف سیٹ اور میری اپسیٹ یہاں تو سارے جمیلے خود ہی سوٹ کرنے ہیں اے تو ٹینشن کیوں لیتی ہے؟ تجھے ہیلپ کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تیرے ایک لکھ دینے پہ لڑکے بے ہوش ہو جاتے ہیں آرے گئے وہ دن آج فلائٹ پہ نا بہت ہانسوم پیسنچ آئے ایک دم سٹٹ تھا اتنا ٹرائے کیا پر میری طرف دیکھا بھی نہیں اس نے تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں صرف مجھے نہیں کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا نام کیا تھا اس کا؟ اب وہ آکار تک ابھی اس کی کنڈلی نکالتے ہیں مطلب دنیا میں کارٹک نام کے ہزاروں لوگ ہوں گے ان میں سے اس کے والے کو کیسے ٹونیں گے ہم؟ تینا صحیح کہہ رہی ہے اور کوئی ڈیٹیلز ہے تمہارے پاس آم اب وہ وہ فلائٹ میں نا اس سنٹرل منسٹر اے کے پشوپتی کی ساتھ بیٹھا ہوا تھا سوپر لیٹس چیک یہی ہے یہی ہے سٹیٹس سنگل واؤ سارے فوٹوز پولیٹیشنز یا فلم ایکٹرز کے ساتھ ہیں کوئی بڑا سیلیبرٹی ہے بتا نہیں کس کنٹری میں رہتا ہوگا فرانس یا پھر امریکہ لیفٹ رائٹ واؤٹ سائٹ پھر سے ییس کیا بوڑی ہے کیا فگر ہے کیا بال ہے ایکٹنگ کروگی جی میں ڈیریکٹر ہوں میں تمہارا کروں گا کاسٹنگ کاؤچ آچ دیکھئے دکھائیے مانا کہ آپ بہت بڑے ڈیریکٹر ہیں لیکن یہاں بھی کاسٹنگ اگر ایسی حرکت رہی تو یہاں لڑکیاں آنا بند کر دیں گی نہیں اس میں میری غلطی نہیں جینز فلٹ کرنا میری جینز اور ٹی شٹ دونوں میں ہے تو اس بیماری کو ختم کریں گی کی نہیں کر رہا ہوں گاڑی پٹری پہ لا رہا ہوں ابے فکرے مجھ پر سپائن گری کرنے کے بجائے یہاں پر بوڑی بناتی حسیناؤں کی طرف دھیان دیا ہوتا تو ایک آدھ لڑکی پٹ چکی ہوتی کیا پیار کبھی بھی پلان کر کے نہیں ہوتا پیار تب ہوتا ہے جب کسی کو دیکھ کر گھنٹی بجے لگے کہ یہی میرے لیے ہے اب تک تو ایسی کوئی لڑکی ملی نہیں پر کبھی نہ کبھی تو ملے گی اور جب ملے گی تو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا اوہ تو تم ریٹرو لبر ہو ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں دس کو ملتا ہوں دس تاریک کو کیا ہے میری نئی فلم کا مہورت ہے جس کا ہیرو آریا جیم ٹرینر کا رول کر رہا ہے وہ توتلا آریا ہے ہاں ہاں وہ ہی آریا ایسا نہیں کہتے پروڈوسر کا بیٹا ہے ہیرو کے کپڑے تمہارے جیسے ہونے چاہیے ڈٹو اس کے سارے کپڑوں کی شاپنگ کرنے میں تم کو بھیجنا چاہتا ہوں جاؤ گے نا مرکے جاؤں گا میرا کریڈٹ کارڈ لیتے جاؤ جو جو اچھا لگے بین داس وائب کرنا ہائی ہائی آئیشو آج شاپنگ سپانسر کر دوں گی کیا سیلری آتے ہی پیسے لٹا دوں گی آج تک ابھی لٹا ہے تونے آرے یار لٹا دوں گی آئیشو یہ تمہیں کارتک جیسا نہیں لگ رہا ہاں کارتک جیسا لگ نہیں رہا کارتک ہی ہے کمان کمان فالو کر دے چل 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 موسیقی 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 ہلو کارتک انفو تکنالوجیز کی نئی ہونے والی مالکن کون ہے کوئی بھی ہو مجھے گیا لینا دینا ہرے یار وہ تم ہی تو ہو دن میں پی رکھیے گا واتس اپ چیک کرو ہم آئیشو تیرا بوائیفیند بڑے سے محل میں رہتا یار ہا 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 ہاں دیکھو جو انفرمیشن چاہیے تھی سب بھی کٹھا ہو گئی ہے تم کیا کروگی کیسے کروگی مجھے اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے میرا آلٹیمیٹ گول بس یہ ہے کہ اسے کسی بھی طرح سے ایمپریس کرنا ہے آئیشو تمہارا ہیرو تھوڑا ایموشنل ٹائپ کا ہے اسے اپنا دل کا حال بتانے کے لیے ایک لوف لیٹر لکھنا ہوگا ایموشن سے بھرپور وہ بھی بلڈ سے پھر دیکھنا کسے نہیں آتا جال میں سمپتھی والا فارمولا کبھی فیل نہیں ہوتا اوکی ہے نا میں نے کہا تھا تم اپنے خون سے لکھنا ٹین سٹوپڈ ورڈز کے لیے میرا تین سیمل خون نکال دیا اب ہمیں کوئی لیٹر سٹرن کا آئیڈیا سوچنا پڑے گا لیٹر سٹرن چاہیے اس کی تو میں ایکسپرٹ ہوں اچھا امیرو کی ایک کمزوری ہے بھلے ہی وہ کچھ بھی نہ کرے لیکن وہ پارٹی کیے بینا نہیں رہ پاتے ہم اس کی پارٹی میں کریش انٹری کریں گے اس سے بہت پلائیں گے فل ٹوٹلی کریں گے پھر ٹنگ ٹونگ کیا کرنا ہے وہ بھی میں سکھاؤں آئیشو کیا ہے یہ تو دیکھو رکھو تو کارٹک بھی روز جوگنگ کرنے جاتا ہے کیوں نہ تم اس کی پارٹنر بن جاؤ بار ٹینہ تنہیں پہلی بار صحیح آئیڈیا دیا ہے سے دیکھو مرمیدی مجھے 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 ایشو مجھے 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 چاہتر مجھے سنتر شخص آئی حروض اس دے دو ہی تھوڑا فاست بھاگو ہاں اور فاست سپیڈ بٹھا سپیڈ کیا کچھ ہوئے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور فاست فاست وہ آگے نکل رہا ہے آج کے باد لائف میں کبھی بھی بھاگنے کلیمت کہنا ایشوڑڈ روز ہاتھ سو ایزیلی ہم لوگ کچھ اور سوچیں گے نا یار یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے میں کچھ کرتی ہوں ایم آئی بیوٹیفل ہاں ہاں مجھ سے شادی کرنے والا بہت لکی ہوگا نا ہاں ہاں سین سیٹ وہی شادی اٹینڈ کرنے آئے گا جیسے ہی تمہیں کروس کرنے لگے تم کورس میں کویسچن پوچھو گی ہوس تاٹ گرل سو بیوٹیفل اس سے جو بھی شادی کرے گا اس کا لگ کا لگ کھل جائے گا کیوریوسٹی میں وہ مڑ کر دیکھے گا اور میں بھی ہیروین کی طرح سلو موشن میں ٹرن ماروں گی اس کے بات تم سین کو میری طرف کھوماتے نا میرے گھنے لمبے کالے بال ہوا میں لہرانے لگیں گے وہ میری خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھوں میں جھاکے گا میں اس کی آنکھوں میں جھاکوں گی اور وہ مجھ پر مر مٹے گا سپے دیکھنا بند کرو کہیں وہ آ کے چھتا نہ جائے ہی وہ آ گیا ریڈی ریڈی آئی کتنا اچھا دکھتا ہے ہی سو ہانسم اس سے جو بھی شادی کرے گا اس کے لگ کا لگ کھل جائے گا یہاں بیٹھ جاؤ ہلو ہلو یو کیری آن سلتا ہوت باتا سب بڑیا ہے آئیشو ٹینشن مطلے آئی آر وہ تیرا ہی ہے سکسس ملنے تک ہم سویٹ ڈش کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے ریڈھانا بھی نہیں کھائیں گے اور سویٹ ڈش بھی نہیں تم آئی نہیں ہم سب مل کے ہاں ہی وہ سٹیج پر ہے گرز اینرڈی 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 ریڈی اوکے اوکے کانگرارٹس گانیشتر نہیں آسکے انہوں نے مجھے بھیجا ہوز تاکرل سو بیوریفول اس سے جو بھی شادی کرے گا اس کے لگ کا لاغ کھل جائے گا مہرپول سوری سر جم میں مولاکات ہوگی کانگرارٹس مہم 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 مجھے زبردستی یہاں کیوں نہیں آئی ہو ٹریننگ دینے جانا ہے جم میں لوگ ویٹ کر رہے ہیں کیا کہا ویٹ کر رہے ہیں تمہاری کنڈلی میں بیٹھا شنی بھی ویٹ کر رہا ہے پیروں کا ناپ لیتے ہوئے اس مندر کے پورے تین چکر گھومو اس کے بعد ہی تمہیں اچھی لڑکی ملے گی پاپا میں کس بھی صدی میں کیسی باتیں کر رہی ہیں ہم میں کیا کہوں بھلا ان سے بحیث کون کر سکتا ہے یہ جو کہتی ہوں میں شریلا کے حاکر دیتا ہوں سوامی دیا اس کے ہاتھ میں دیجئے ما اس طرح سے تو لڑکیاں پوجا کرتی ہیں آپ کہیں تو بھاگ کے پریقرما کرلو ما ضرابہ نظر ڈالو کیا یہ لڑکیاں بے وکوف ہیں جو مندر کی پریقرما کر رہی ہیں یہ اپنے لیے اچھے پتی کا وردار مانگ رہی ہیں اگر تم بھی ایسا کروگے تو مجھے اپنے لیے ایک اچھی بہو مل جائے گی اتنا بھی نہیں کروگے میرے لیے دیا بجھ جائے گا جلدی چلو بیٹا سبھل کے چلو 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 مجھے آنکھیں کیا دکھا رہا ہے دیکھا آپ نے پوجا ابھی سے اثر دکھانے لگی ہے ساری لڑکیاں اس کے پیچھے گھوم رہی ہیں مجھے آنکھیں کیا مجھے آنکھیں کیا ہاری کی چ ہے ہاری چ ہے ہاری کی چ ہے ہاری کی چ ہے raszam ねぇ بھگوان وہ ہنسم کارتک Nou آپ سے یک ایک آلٹرا لکشریس لائف ہی تو چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے ایک بڑا پینٹ ہاؤس دو تین پام ہاؤس چار پانچ بڑی بڑی گاڑیاں بس پیار دب ہوتا ہے جب کسی کو دیکھ کر گھنٹی بجے لگے کی یہی میرے لیے موسیقی 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 کچھ عجیب سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جا اس کا فون لے کیا ان کا ہاتھ بھاری ہے پڑ گیا تو ارے اس کا موبائل فون چھین کرلا اسے جا گو لگا پوچھنا یہ بھیک ہے دیگھو تو سر سر چولیاد روڑیوں کو پکڑک رکھنا چھوڑنا مات دیگوال کیس what a piece ہم بھی تو دیکھیں وہ کون ہیں لاغ ک پھول اس پھول کو کیسے ملا اس کی سندرتہ میں نمک ہے کیا تیری پریم میں نمک ہے ہاں اہ hands اےہ اےہ آہ کون ہے یہ پھول نام کیا ہے آیشو ہے آئر سی یوں آیشوریا آیشوریا ہے nu میری رکھا مسجifs اس کو پوم لگا پہ نے 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 کہ ان فال مب کرتا ہے آیشو کی لف سٹوری آگے بڑھنے کی کشی ہاں ہائی کارتیک بتا میں تمہیں کتنا مس کر رہی ہوں من کر رہا ہے کہ ابھی آؤ اور تمہیں گلے لگا دھنبا دھنبا میں وہ نہیں ہوں آپ کی کیسے سپنگ کے باری میں کرنڈ آ گیا چھوڑنا آئیشو فون سپیکالون ہے ہلو کون بول رہا ہے میرا نام گانیش ہے گانیش کون گانیش ہے گڑی تمہارے بائی فرینڈ کا فرینڈ وی ٹی وی گانیش ساری ساری سار مجھے لگا کارتیک ہے نہیں ایسی غلطی بار بار کرنا صرف اگل بار فون اٹھا کر تھوڑا رکھ جانا ہیلو بول کر سائلینٹ پوٹس فون کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے جناٹ ہوتی ہے نا آپ کی موہ موہ سنکے ساری 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 سار اٹھانے والے بول بول سے ایک بار رومر ہونا چاہتا ہوں میں شو بلکل سار کل تمہارے ہیرو کارتیک کا بردے ہے اگر اس کے لئے کوئی سیکرٹ نیننگ کی ہونا تو کنس کر دو کل کی پارٹی میری طرف سے اوکے بائی اوکے سو بائی ایک بستنگر ہامی بردے دو ڈیو حبی بردے دیا تیر دیا کاوڈ adece ہامی برد Rin مجھے کیوں کھلا رہے ہو کچھ کھانے کا پہلا حق اس کا ہے اسے کھلا جیلہ شاوش آل دو بیسٹ بہت در جеци gast گفلے کرنہیں آئیں لائی تو ہوگی پر شرم آ رہی ہے دیتا دو ہابی بھت دو رنگ کی صحیح جگہ سجنا کے فنگر میں ہوتی ہے اب لائیوں تو پینا بھی دو بڑھے والی فیلنگ نہیں آ رہی ہے نا انگیجمنٹ والی فیلنگ آ رہی ہے نا انجوائے لگے رہو لگے رہو تم دونوں اب یہاں کیا ہے کلٹی مارو انجوائے کرو بائی بائی کیری آن کارتک جانتے ہو آج میری لائیف کا سب سے خاص دن ہے بھگوان نے میری اچھا پوری کر دی ایک بات کہوں تمہارا نیکس پر دے تمہاری وائف بن کر سیلیبریٹ کرنا چاہوں گی ایسا ہوگا نا ہی مجھ پہ یقین ہے نا ایسا ہی ہوگا اپنے گھر والوں سے بات کر کے ان سے ملوانے لے جاؤں گا تمہیں تم بھی گھر میں بات کر لو ایکچلی میرے ماں باپ نہیں ہے میرا تو کھوئی بھی نہیں ہے میں اکیلی ہوں کارتک تین سال کی تھی مامی باپا کا ایکسٹنٹ ہو گیا تب سے میں انات حالے میں ہی پلی بڑی وہی پڑھائی کی پوری لائیف اکیلی رہی اس شہر میں ایک کروڑا آبادی ہے لیکن جب آگے بند کرتی ہوں نا خود کو تناہ پاتی ہوں میرا کوئی نہیں ہے میں ہوں نا ایک پاپا سے زیادہ ماں سے زیادہ ان سے زیادہ خیال رکھوں گا آج سے ہم دونوں مسٹر اینڈ میسسس کارتک ہیں اب تو خوش آی لاب یو کیا بات ہے بے کارتک آج تری پچھر سائلنٹ یوں ہے گریش بھییا لائیف میں اور سنسیر ہونا پڑے گا خوب مہنط کر کے بہت سارا پیسہ کماؤں گا ویری انٹریسٹنگ اور بول اچھا ڈیالوگ ہے کل شام کو نا میں کارتک کی پیرنٹ سے ملنے والی ہوں کارتک نے کہا ہے کہ اس کے پیرنٹ کو امپرس کرنا ہے وہ بہت تینچن ہے اس بیچاری کے ماں باپ نہیں ہے مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے تو میرا بھی فرض بانتا ہے کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں شادی کے بعد یہ کنفرم ہے کہ کارتک مجھے جاپ کرنے کی پرمیشن نہیں دے گا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے لئے ایک چارٹڈ پلین خرید لے تو میں سوچ رہیوں کی جاپ سے ریزین کر دوں سن ایک آئیڈیا ہے مجھ سے لون لے کر اپنا خود کا ایک جم کھول لو خوب پیشے کمانا مہیند کر کے مزے کی زندگی جینا لائف میں جب بھی سیٹل ہو جاؤ دھیرے دھیرے میرا لون بھی سیٹل کر دینا آئیشو کہاں ہو اپنا ریزینیشن دینے کے لیے آفیس جا رہی ہوں اتنی جلدی مت کرو پہلے ڈے ٹوڈے میکزین خرید کے پیج نمبر سکسٹی فو پڑھ لینا ہی بات میں پڑھ لوں گی بات میں کہیں ایسا نہ ہو دیر ہو جائے ڈرائیور جب یہاں روپنا جیم ٹرینر کے ساتھ سپر سٹار کا ہوت افیر ڈڈی بند رہی ہے نا ایٹ کنٹینیو کھے ہی کھیسی ہو میری جان کارتک اس وقت تم کہاں ہو جیم میں اور کہاں اور جیم کہاں ہے پاک ہے آپ میں وہی رہو میں آ رہی ہوں اتھنی تینشن میں کیوں ہو سبح سے موڈ خراب ہے کیا ارے ٹین پیک ہو گیا ہے چلو پھر سر ہو گیا نا نے نے پوسچر کریکڈ رکھو ہنڈز چسٹ کے پاس رہنے چاہیے تھوڑی سپیڈ بھڑھا سپیڈ 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 کی گنجائش نہی ہونی چاہیے تمہیں مجھ پہ بھروسہ کرنا ہوگا شک سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں میکزین میں ایسی گوسپ تو چھپتی رہتی ہیں آج ایک ہیروین کے ساتھ نام جوڑا ہے کل کسی اور کے ساتھ نام جوڑ دیں گے تو کیا وہ سچ ہو جائے گا ایشو اتنا بڑا ایشو مد بناو میکزین میں کیا لکھائے کیا تو جیم ٹرینر ہو ہاں بلکل ٹرینر ہو کیوں ایسے کیوں ریاکٹ کر رہی ہو ہاں 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 یہ سب تمہارا پلان تھا مجھے پھسانے کے لیے یوں بلایڈی چیٹ میں نے چیٹ کیا تم رہو مجھ سے اور ریاکٹنگ کٹا بند کرو ایشو کیا کہری ہو میں آکٹنگ کر رہا ہوں ہاں وہ سب کچھ ہوت تھا وہ بڑے بڑے سپنے بڑی بڑی باتیں تمہارا پیار سب کچھ بڑھم تھا پروفیشن سے تم ایک معمولی سے جم ٹرینر ہو لیکن شو آف تو ایسے کیا مانو کی جیسے کروڑ پتی ہو میں نے یہ سب کب کیا بس بس تمہاری یہ اصلیت اب میرے سامنے آ گئی ہے فرس کلاس میں چراول کرنا مرسیڈیز میں گھومنا منگلو دکھانا سب ایک چار تھی مجھے امپریس کرنے کے لیے تم نے امیر ہونے کا ایک ڈھوم بچایا یو بلاڈی فراوڈ آئیشو میں نے تم سے کون سا فراوڈ کیا میں فرس کلاس میں اس لیے گیا کیونکہ مجھے آریا سر کو ٹرین کرنا تھا ٹکٹ کے سارے پیسے وہی بھرتے ہیں اور وہ مرسیڈیز کار وہ تو میرے فرنڈ گڑیش کی ہے اور وہ جو وہ جو بانگلو ہے وہ میرے کلائنٹ کا ہے مطلب ان میں صرف تمہارا کچھ بھی نہیں ہے کارتک نہیں تو تمہیں اچھا رکھ ہوا کیا ہے آج ایک بات سمجھ لو آج کے بات تو مجھ سے کبھی بھی ملنے کی کوشش بات کرنا شنکل مت دکھانا ایس ایم ایس بات کرنا فون مت کرنا یہ بات تم اچھی طرح جان لو تو میری لائیف کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتے تمہارا رشتہ کھاتا ایس 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 ای اے کرتکے یہ مجھے سوچے کہ اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا اصلی لاز تو اس کا خود کا ہوا ہے تمہارے جیسے اچھے انسان کو کھو دیا پچتا آئے گی مارک مائے ورڈز ایک نہ ایک دن اپنی زندگی برباد کر بیٹھے گی شب شب نہیں بول سکتے بھلے اس نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میں اسے کبھی نہیں بھولا پاؤں گا پتہ ہے میرا ایک ہی سپنا ہے ایک چھوٹا سا پریوار ہو دس بارہ بچے ہو اور وہ صبح شام مجھے پاپا پاپا بولائیں ایک پل میں میرے سارے سپنے ٹوٹ گئے کچھ نہیں ٹوٹا رونا بات تجھ پہ سوٹ نہیں کرتا رو نہیں تو اور کیا کروں جیم ٹرینر ہونا گناہ ہے کیا کہتے ہیں کہ میں ایک جیم ٹرینر ہوں ہاں یعنی وہ تم سے پیار نہیں کرتی اسے صرف پیسوں سے پیار ہے اس کی ماں کو پرنام بہت بھولے ہو تم اس کی بات کرنا مطلب ویسٹ آف ٹائم ہے چھوڑ دے بے کار لڑکی ہے وہ اے یہ کیا کیا ارے اس کا کار پہ اتار دیا میری بیوی کو کیا مو دکھاؤں گا میں آشک کو بڑی گہری چھوٹ لگی ہے اے آرے پوری بوتل پی جائے گا میرے لی بھی کچھ چھوڑ نیٹ پیے گا تو لیور سڑے گا میں پانی ملا کی پیوں گا آج آپ کو ہو کیا گیا ہے ارے مجھے ہی سب کچھ ہوا ہے میرے بھائی مجھے معاف کر دے ارے آخری بوتل بچی ہے مجھے چڑی بھی نہیں ہے چھوڑ مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا میں جا رہا ہوں اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر یہاں میرا کوئی نہیں ہے نایشو نا تُو تیری قسمت پہ تُو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس بیچاری کی لائف میں کچھ نہ کچھ سیچویشن کھڑی ہو گئی ہو ہمیں کیا پتا یہ سیچویشن وہ ایک فروڈ لڑکی ہے میں نے پہلے یہ ہی تو کھا تھا ارے ارے ایمپورٹیڈ ہے تھوڑی تو چھوڑ دے بین ہے تو مجھے پتا اسے کہاں بیٹھا ہے یہاں میرے دل میں لیکن اس نے کیا کیا میرے کو لات ماری ارے کار بھی ایمپورٹیڈ ہے دلیس کا ٹوٹا ہے ایک ایک کر کے میری چیزیں توڑ رہا ہے سن جیسے کو تیسا تو بھی اس کے پیار کو ٹھوکر مار دے ٹھوکر مار دو ارے گر رہی ہے ویسٹ ہو رہی ہے نانسنس اس کے لاب بھی پرساد ہے کیونکہ وہ دیوی ہے دیوی ماتا ہے تم دیوداس ہو دیوی میں دیوداس ہو دیوی بتاتا ہوں نا مون نا گاڑی پر نہیں میں کچھ بھی بولو مجھے حق ہے لیکن آپ کو نہیں ہے کچھ مت بولیے ارے یار میں نے ایسا کیا بول دیا اس کے ساتھ کیسے پیشا سبزر ہے اے 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 گاڑی کی کیوں بجا رہا ہے گاڑی اللہ سلو میری لف سٹوری ایشو لے گھوز گیا زندگی میں کبھی کسی سے پیار مت کرنا کیونکہ جس نے بھی پیار کیا وہی برباد ہوا میری طرح آئیشو تم مجھے ٹھوکر نہیں مار سکتے کیوں کہ تو میرے دیل میرے تیو چی ایک سے دی ہائی کیونی دی رے دینہ تھوڑا سردھر دھوڑا ہے کافی ملے گی پلیز تم سے بات کرنی ہے بخار ہو سوری آشو پتہ نہیں کل کیا ہو گیا تھا تھوڑی زیادہ ہو گئی ابھی اتر گئی ہے نا ہیلو بیٹا سوری آشو مجھے تھوڑا سا ٹائم دو میں خود کا جم سیٹ اپ کر رہا ہوں چار پاٹ سال میں ایک دم بڑا آدمی بن جاؤں گا کارتک پلیز تمہارا اور میرا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہمارا کوئی ماچ نہیں پلیز ٹائی تو انڈرسٹان اب جاؤ کونسا لائف سٹائل جینے کے لیے کیا چاہیے روٹی کپڑا اور مکان کافی ہے نا کارتک پلیز بحث پت کرو آشو میرے پیار کو ٹھوکر تم نے ماری ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا آشو بس کرو اتنا سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے اچھا ایک کام کرتے کل صبح یہاں نا دن بھر ہم ساتھ رہیں گی میں دیکھوں گی کہ دن بھر تو میرا کتنا خیال رکھ پاتے ہو اس کے بعد ہی میں ڈیسائیڈ کروں گی اب جاؤ یہاں سے میں صبح صبح ہی آ جاؤں گا تھانکس آشو تھانکس تیار ہے نا میں آ جاؤں گا سمجھ گئی جاؤ جاؤ یہاں سے آشو کارتک اسے نائس گا تمہیں پر پھر سے سوچ لو اے وہ کیسا ہے تم مجھے مت سکھا کلانے دو اسے اس کی ساری آشکی نکل جائے گی ہاں بولو آشو کہاں ہو تم آن دو وے ہوں آئی رہا ہوں کیسے آ رہے ہو بائک سے آ رہا ہوں مجھے بائک میں بیٹنے کی عادت بلکل نہیں ہے جس گاڑی سے مجھے بے وکوف بنایا مرسیڈیز سے وہی لے کر آؤ آشو وہ تو گنیش سر کی کار ہے اور وہ شوٹنگ میں بھیزی ہے اوکی پن تو گیٹ اٹ لیکن سنو تو سر ہم لوگوں کو کل ایک ایکشن سیکوینس شوٹ کرنا ہے کلائیمیکس سین کا پہلا شوٹ ہوگا ساہت آٹ ایمپورٹڈ گاڑیاں لائن سے کھڑی ہے تبھی دھران سٹائل سے ہیرو کی اینٹری ہوتی ہے سبھی گاڑیوں کے ہون اپنے آپ بجھنے لگتے ہیں پوم پوم گنیش بھییا ایک منٹ سائیڈ میں آئیں گے میں جانتا ہوں تمہیں کیا بات کرنے کل رات کو تم اس لڑکی کے گھر گئے وہاں تم نے ہنگامہ مچایا آپ سالف کرنا ہے وہ سب باتیں بعد میں ایک کار کی چابی دیجئے ذرا ایک منٹ میری کار کے بارہ بجائے میں بھولا نہیں ہوں یہ لہر ٹیکسی سے جاؤ آپ کی فلم فلوپ کیا بھلا کشم زونے کے بھولگی سر سر آب بیٹھی یہ لف سٹوری بنا رہا ہے لف کو سپورٹ ہی نہیں کرے گا تو فلم کیسے میں نے پہلے دیکھے ہوئے اب تجھا فلم اٹھے سر چلے گی چلے گی نہیں دھوڑے گی بلوک بسٹر آگے سنیے نا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کیامرہ پول بیک کریں گے ریورس ٹرولی آیشو میں کار لے کر آ گیا جلدی سے نیچے آ جاؤ ہاں ٹھیک ہے آ رہی ہوں بہت دھیٹ ہے آج اسے سیدھا کرنا ہی پڑے گا اسے چٹکا کیسے تُو آئی دیا یہ کس طرح کی ڈریس پینکا جا رہی ہو کوئی لڑکا جب کسی سے پیار کرتا ہے تو اس کی ڈریس کو لے کر ایموشنل ہوتا ہے میں نیچے جاؤں گی وہ میری ڈریس دیکھیں گا میری ڈریس پر لیکچور دے گا اور میں اسے جھاڑ کر اوپر آ جاؤں گی ڈریس پر شکریہ موسیقی 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 ایشو بتاؤ کہاں چلیں تمہیں میری ڈریس پسند نہیں آئی نا تو شاپنگ کر رہا ہو ایشو یہ ڈریس دیکھو یہ سب تم پر بہت اچھے لگے گی ایسی بات ہے فالو می یہ پسند ہے پیکٹس یہ بھی پسند ہے پیکٹس یہ بہت پسند ہے پیکٹس یہ بہت پسند ہے تم بل بھر دو آپ یہ سب پیک کر دیجئے ابھی تو ایک ہی بل ہوا ہے شام تک اس کے خوش ٹھکا آنے آ جائیں گے اسکیوز می سب سے مہنگی پرفیوم کونسی ہے یہ سب سے مہنگی ہے کسنا بے لہا ہے اے رکجا رکجا ون سیکنڈ ون سیکنڈ پرپیوم میکپ کٹ اور سانگی یہ سب بھی چاہیے کیوں نہیں خرید سکتے خرید سکتے لیکن بل امون سیونٹی تھاؤزن ہے سر میں بھی آئے گریش بھیا مجھے ارجنلی پچاس ہزار چاہیے ٹرانسفر کر دیں گے پلیس ارے پر ایسی کیا امرجنسی آ گئی ہے ایشو کو شاپنگ کروانے لائے ہوں اور میرے پاس پیسے کم ہے ابے وہ لڑکی تجھے گھما رہی ہے اس کے چنگل سے نکل جا بھائیہ آپ لیکچر بند کیجئے اور جلدی پیسے ٹرانسفر کیجئے بھائی یار پیسے تو میں ٹرانسفر کر دوں گا لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لے لائف میں مطلب کی بات ہوتے ہی میرا فون کٹ دیا ای اس ڈریس میں موڈل لگ رہی ہے ایشو تم سے بات کرنی ہے بیٹھو جلدی بولو لائف میں ایمپورٹنٹ کیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ ہے سچا پیار اور میں تم سے سچا پیار کرتا ہوں اگر زندگی میں تم میری نہیں ہوئی تو پھر میرے زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہوگا تمہیں زندگی میں جو چاہیے وہ سب کچھ دوں گا ایشو تم میری بات سن رہی ہو کی نہیں آہ آہ تم کنٹینیو کرو سچا پیار بیار زندگی کا مطلب نہیں نایس لائنس چاہلو رکھو بولتر رو کنڈینیو آج جو حالہ تھے میرے وہ کلی ہوں گے دیکھنا پانچ ساتھ سالوں میں میں ایک دم بڑا آمی دیکھاؤں گا سیون سیون ہم میں ابھی آیا ہاں بولو بیٹوا تمہارے رومانس کی گاڑی آگے بڑھی یا پھر بریک لگ کے رک گئی کیا بتاؤں بہیا وہ تو ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی ہے پتا تھا اس سماعے کہا ہو میں ابھی مال میں ہوں کریکٹ جگہ پہ ہو وہاں جو بھی رومانٹک فلم لگی ہوگی فوراں اس کے ٹکٹ لے لو اندھرے میں کارنر والی سیٹ لے نا ہاں میں آج تک ابھی رومانٹک فلم دیکھنے نہیں گیا ابے رومانٹک فلم دیکھو گے تبھی تو رومانس نکلے گا اس کی بھی فیلنگز اومر آئیں گی پھر گٹرگن کر لے نا کیا آپ بات کر رہے صحیح بات کر رہا ہوں فلم شروع ہونے کے دس منٹ بعد انٹر کرو کیا ہال میں اندھیرہ ہو چکا ہوگا کچھ نہیں دکھائی دے گا راستہ دکھانے کے باہرے ہلکے سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ دے نا کام میں کچھ پھوس پھوس آنے کے باہرے پپی لے لے نا پھر اس کے سوئے ہوئے ارمان پیار کی لہروں پر ہچ کو لکھائیں گے اوکے تھانکیو بھائیہ فلم دیکھنے چلیں ہم لاغ سٹوری کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ لاغ کے لیسنس دے گا مجھے ہم 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 تو بیٹھے کی ہو جاؤ 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 ٹکٹس کری تو جاؤ جاؤ ہم 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 لے سائیڈر ساری بس اسکیوز می یلو بیٹر پاپکرن ہے ہاں بیٹر پاپکرن میں ڈائیٹ پر ہوں نا میں صرف پلین پاپکرن کھاتی ہوں کی ڈڑو مت ویدیا یہ موقع پھر نہیں ملے گا بولو ویدیا بولو آرے ہاں بولو نا ڈڑو مت ویدیا بولو ویدیا آرے درنا بول تیرے ساتھ بہت برا ہوا ویدیا پینے کے لئے کچھ لاؤ کیا کرے گی تو مجھے خود پتا نہیں سلونی مجھے کیا کرنا چاہیے میرے کچھ سپنے ہیں تُو اپنے ہزبین کے گاؤ کیوں نہیں چلی جاتی میں نے ایسے غلطی کی تُو میرے گھر میں کوئی زندہ نہیں بچے گا یار کتنی ایموشنل فلم ہے یہ جب انسان لف میں دھوکہ کھا جائنا تو یہاں دل میں درد ہوتا ہے بہت اگر لف نہیں کرتے نا تو درد بھی نہیں ہوتا کسی ڈاکٹر نے کہا لف کرو فوکر کا سر درد ہیلو باہر جا کے جانا کرو اس موٹے گھنڈی کی تو اس سے سبق سکھانا ہوگا یہ جو یہ جو لف کا ناٹک ہے نا ہم لوگ سہرے ہو کیا باہر جا کے جانا کرو نا اے موٹی کیا کہا مجھے جانا تو غلطی ہوگے بچانے سے گے دے گا مجھے غصہ میں دلا مجھے غصہ آگیا تو پھر تھیلی خیار نہیں میڈا بھائی شاندھو جائیں آپ شوٹ بھائنے لئے بھائنے لئے بھائنے لئے گئی نانی ہے ابہ آب ایسا چھوٹ آب شاندھو جائیں شاندھو جائیں آب آب شاندھو جائیں آب شاندھو جائیں ایک آب آب ہملم موٹ جا پچھر کا موٹ خراب کر دیا کارتک کارتک میں کہاں گانگیا وہ موٹا گانگیا وہ موٹا بھگا دیا آرہی ہوں ایشو 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 کم آن کم آن کم آن کم آن ایشو سر سر اکا بل نمات ہیلو نیسن پرینڈز آج یہاں کوئی بل پہ نہیں کرے گا یہ میری ٹریٹ ہے آج کے بلس میرا بلپن بھرے گا پہی ساسوں gotم پہیسے چاہتے ہیں پہلو میں ہش سنو کہ مجھے اورجنت نہیں چاہییے یہی پچاس � ‫ٹھ ان کو سکتا ہے کچھ ایٹا اسے کرتا ہے rast ferment شکریہ سای رگisters یہ لیچے سر بیل سر بیل سر بیل سر بیل ایک بیل سر کیا آپ کے فرنس نے اور درنگ سر سر بیل سر سر بیل سر سر ابھی اتنے پیسے نہیں اب یہ فون رکھ لیچے کیش آرینج ہونا پر میں یہ فون واپس لے جاؤں گا پلیس سر ٹھیک ہے سر تھانکیو سر بیل کلیر ہو گیا چلو چلیں ٹھیک پھر بچ گیا ہاں اچھے کارتے ہیں کوئی اور پلان ہے یا ہم گھر چل رہے ہیں ابھی ہم گھری چلتے ہیں ٹھیک تو بتاؤ سبے سے تم نے کتنے پیسے اڑا دی ہیں کیوں بتاؤ تو بولو یہی کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے ایک دن تو کر لیا پورا مہینہ کیسے کروگی وہ میرا لکاؤٹ ہے پھر بھی بینک سے پرسنل لون لے کر سال بھار ای 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 بھرتے رہوگے ہے نا اب بتاؤ کتنا سمجھ چاہیے وہ کس لیے تم نے کہا نا سیٹل ہونے کے لیے یہی کوئی چار سے پانچ سال اگر سچ میں ایسا ہو جائے کہ پانچ سال کے بعد تم سیٹل ہو جاؤ تو سب سوپ پر نہیں ہوا تو نہیں نہیں لکس مت دو دیکھو ابھی میری ایج اراؤنڈ ٹوینی فور یارز ہے پانچ سال کے بعد ٹوینٹی نائن پر اس وقت میں تو آنٹی کہہ لاؤں گی اب بتاؤ آئیشو آنٹی سے کون شادی کرے گا تم ہر بات کو نیگیٹیو اینگل سے کیوں سوچتی ہو پوزیٹیو اینگل سے کیوں نہیں سوچتی ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو پوزیٹیو بھی سوچ لیتی ہوں میں مال لو کہ ہماری شادی فکس ہوگی ہاں وینیو کہاں رکھیں گی شادی گرانٹ اور سٹارلی شو تو مسائے گا تاج ہوتے یا پھر پاک ہوتے اہ اہ کیسے سمجھ گئے یہ تمہارے رین سے تھوڑا باہر ہے فائیسرا بھول جاؤ ایک ڈیسنٹ ماریج ہال بک کرنا پڑے گا اس کے لئے ڈوانس دینا ہوگا منڈپ انڈیٹیشن ڈریسز کھانا پینا اورکیسٹرا شادی سے پہلے میرے خاص فرینڈز کو پاٹی پھر تمہارے خاص فرنس کو پارٹی آفٹر میریش پارٹی کم سے کم 15 لیکس خرچ ہوں گے اور یہ 15 لیکس کہاں سے لاؤگے تم آج صرف 1 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور پورا سال ای 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 چکا ہوگی تو 15 لاکھ کے لیے کم سے کم 15 سال کی ای 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 مجھ سے شادی کرنے کے چکر میں 15 سال تک روتے رہوگے یہ کیسی سمجھ داری یعنی شادی کے بعد تم مجھ سے کہیں زیادہ بینک آفیسر کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرتے رہوگے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹینشن نہیں لیتے چلو ٹھیک ہے ہم اتنا شو آف نہیں کریں گے شادی تو ہم سمپل سے مندر میں کر لیں گے یعنی ای 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 کا ٹینشن خطا شادی تو ہوگی لیکن ہانی مون شادی میں تو پیسے بچا لیں گے لیکن ہانی مون سوچ زلن جانا تو بھولی جاؤ مجھے کھنڈالا بھی چلے گا یا پھر تمہارا وہ چھوٹا سا ٹین بی ٹین کا گھر اس میں جسٹ کر لوں گی ہر بات میں ٹانٹ مت مارو شادی کے بعد بڑا گھر ڈھونڈوں گا میں یہ بات ٹھیک ہے ایک رہنے لائک بڑا سا گھر ڈھونڈیں گے پر کم سے کم اس کے لیے ٹھیک 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 � ایک سال بعد اگر نصیب نے ساتھ دیا تو ہمارا بچہ ہو جائے گا اور تم جو میرے پیچھے اتنے پاگل ہو دوسرے سال تک دوسرا بچہ کر ہی دوگے آپ بچے ہوں گے تو انہیں پڑھانا بھی ضروری ہے تم انہیں لوکل سکول میں ڈالنا چاہو گے اور میں کومنٹ کے لیے لڑوں گی اور جس دن ایسا ہوگا نا تو تمہاری ریسپیکٹ ختم کم پیسوں میں جیا جا سکتا ہے لیکن بینہ پیار کے جینا بہت مشکل ہوگا جینا مشکل؟ بینہ پیسے کیسی لائیف؟ نہیں نہیں میں بینہ پیسے کی لائیف نہیں جی سکتی پیسہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے افکورس مانی از لائیف کارتک یہ صرف میرا پوائنٹ او پیو ہے میرا انٹینشن تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں ہے لائیف کے چوبیس سال صرف سٹرگل والی لائیف دیکھی ہے کم سے کم شادی کے بعد ایک اچھی کامفٹیبل لائیف جینا چاہتی ہوں میں اپنا بھلا چاہنا بلکل بھی بری بات نہیں ہے پریکٹیکل ہو کر بریک اپ کرتے ہیں بجائے اس کے کی جھگڑتے رہیں تم سچ میں مجھ سے پیار نہیں کر دی ارے یار تھوڑے دینا تو پیار ضرور کیا پر پیار لائیف کا ایک چھوٹا سا ہی حصہ ہے تو پریکٹیکل بنو اپنی لائیف کا میں یوں گلہ تو نہیں کھوٹوں گی پلیز ایشو مجھے تھوڑی سی محلت دے دو ای بھگوان تو سمجھنے کا نام کیونے لے دو کب سے سمجھائی جا رہی ہو گاڑی ایک ہی گیر پر اٹکی ہوئی ہے اگر تم سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہو نا تو مجھے آزاد کرو مجھے میری زندگی جینی دو ایشو ایشو گاڈ تُم یہی رکو میں کچھ کرتا ہوں ایشو 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 تُم گاڑی میں بیٹ کرو میں ڈیزل لے کر ابھی آیا پلیز ایشو میری بات مانو تُم گاڑی کیا رکتا ہے چل سیکھ ملے ساری بھئیا گاڑی میں ڈیزل ختم ہو گیا ارے مرسیڈیز میں گھومتا ہے ڈیزل نہیں ہے کیا آدمی ہے بھئیا تھوڑا دھککا ماریں گے گاڑی سائیڈ میں لے رہتے دھککا مارنا پڑے گا دھککا مارتے ہیں مارنا سارا کھالی نہیں ہوگی دھرے 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 ایشو 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 تُم ہر فون ملے گا کس سے بات کروگی تمہاری آواز سن کر کوئی بھی تم سے بات نہیں کرے گا بڑی بڑی باتیں ہاں کی کہ میرا بہت خیال رکھوگی ایک دن کے لئے مجھے خوش رکھوگی ابھی ٹائم کیا ہوا ہے ٹین بجے ہیں آدھے دن میں واش آؤٹ ہو چکے ہو یہ ہے تمہاری ریالیٹی میری لائف کی ایکسپیکٹیشنز میری سپنے میری بڑی بڑی خائشیں تم کچھ بھی پورا نہیں کر سکے اب بھی نہیں مانوگی اس سے رکھو ان پیسو سے ڈیزل بھروا لینا موسیقی 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 ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے ہمارے ہمارے کے لئے ہمارے uhh ہمارے کے لئے وہ میرے بزنس پارٹ میں ہے کریں اے اینجا Because آہاہ ایسا هاہ те یہ نمونہ یہاں کے ہوا ہے میرے لیکن مصیبتہ کھڑی کرتے Arjun یہ رنگ ایشواریا کو پہنا so we're all set and this is for you ready کیا ہوا کھا گی رہا ہے مجھے گی گیری ہنڈی ہنڈی بتانی ہنڈی 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 ہشواریا جی کونگرچولیشنز آل دو بیس بوس کونگراتز میں آشو فرینڈ کارتک یہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے بوس تم بہت لگی ہو فوٹو آلے بابو فوٹو کیج آل دو بیس بوس آشو اچھا اوکے انڈی بائی آشو کہیں اس میں بوم ہوا تو چپرو بوم کیوں ہوگا میں بھی کھول کر دیکھتی ہوں خوکر ہے میں گیس بند کر کے آتی ہوں تمہارا گفت ہے تو اسے تم کھولو گیس میں بند کرتی ہوں آرے کیوٹ گفت ہے اور کارٹ بھی ہے مسٹر اینڈ مسس آب ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے ایک پیارا سا فرینڈ پانا سب میرے جتنے لکی نہیں ہوتے کچھ سمیے کے لیے مجھے ایک پیارے سے دوست سے پیار کرنے کا موقع ملا اگر سوہ سال تک زندہ رہا تو تمہارے ساتھ گزارا وقت زندگی کے سب سے حسین پل رہیں گے اپنے اس پیارے سے دوست کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش رہے اس کی زندگی خوشحال رہے تمہارا کارٹک میرا دل کہتا ہے کارٹک اتنا بھی برا نہیں ہے کم سے کم اسے فون کر کے تھانکس تو کہہ دو سوچ کے رہی ہو فون کرو ٹاک ٹو ہم تم کہتی ہو تو بولو ایشو تمہارا گفٹ دیکھا بھی بیری نائس تھانکی سو مچ تمہیں اچھا لگا ایکچیلی میں نے اس کی امید نہیں کی تھی بیری ہاپپی ہی تمہیں گفٹ اچھا لگا یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اوکی کارٹک تھانکیو رکھتی ہوں بھائی ایشو ایک سکنڈ ہاں بولو کارٹک اگر فری ہو تو مجھ سے مل سکتی ہو پلیز ایکچیلی میں پورا دن بزی ہوں سوری اوہ بزی ہو بات یہ ہے کہ ہماری کچھ فوٹوز اور تمہارے گفٹ میرے پاس ہیں وہ سب ہر سمیں تمہاری یاد دلاتے ہیں تو سوچ رہا تھا کہ تمہیں واپس کر دوں نو پرابلم فری ہو تو بتانا میں واپس کرنے آ جاؤں گا کارٹک بات تو سنو کل صبح میں فری ہوں کہاں مل سکتے ہیں یہ وطا تو میں میں آ جاؤں گی میرے جم کے پاس ایک ریسٹرانٹ ہے وہیں پر ملتے ہیں یہ بات تو مان نی ہوگی کارٹک کافی ڈیسنٹ ہے میری انگیجمنٹ میں آیا ایک کیوٹ کیفٹ دیا افٹر آل اتنا برا نہیں ہے ہے نا نہیں مجھے تو بہت ڈاؤٹ ہو رہا ہے وہ اتنی آسانی سے تمہیں کسی کا ہونے دے گا آئی ڈونٹ ٹھنگ سو تم دیکھ لینا آج وہ خود ہی ہمارے اس چپٹے کا اینٹ کر دے گا ہیس اجینوین گائی پیار میں دھوکہ کھائے پریمی نے پریمی کپر آسٹ پھیکا آسٹ لڑکی کی فرینڈ کے چہرے پر بھی آسٹ بھی ایک دیا کہیں اسی ہی تو نہیں بلایا اس نے ہے ہم 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 ہاں ہم 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 یہ اس کے لئے آپس کا ماملہ میں بچ میں کیا کروں گے کب آپ میں اڈی کیوں بنوں میں ہم 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 ہمیں جلدی جانا ہے دولانا دولانا کیا مانگوہ ہے تو شادی کی ساری تیاریاں ہو گئی بہت خوش لگ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں کیوں راجکمار تو مل گیا مالدار بھی ہے ہینسم بھی ہے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تمہیں شادی فائز سٹار میں ہی ہوگی نا ہاں وہ بہت امیر ہے اس کے سامنے تو بڑے بڑے امیر بھی کچھ نہیں اور بتاؤ لائف میں سب ٹھیک ہے تم تو ٹوٹلی چینج ہو گئے ہو آئی پیل سو ہاپی فور یو کارتک بلکل ٹھیکا جب تم نے مجھے ٹھوکر ماری تو میرا لائف سے دلی اٹھ گیا سوئی سائیڈ کرنے کا دل کر رہا تھا کیا کیا پھر میں نے گہرائی سے سوچا میں کیوں مارو میں نے تو ٹھوکر نہیں ماری میں نے اس سے سچا پیار کیا پر اس نے مجھے لات مار دی تو مرنا تو اس کا بنت ہے نا اب بتاؤ مار دیا جا یا چھوڑ دیا جا میں سوچ رہا ہوں کہ ایسیڈی پھیک دو کیوں سچ کہوں تو فلوپ آشی کی طرح داڑی بڑھانا دیو داس کی طرح دارو پینا خوبصورت چہرے پر ایسیڈ پھیکنا یہ میرا سائل نہیں ہے میں ان جیسا نہیں ہوں یہی تمہیں ثابت کر کے دکھانا تھا ثابت ہو گیا لائف کو ایسے ہی جینا چاہیے ہر پرابلم کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے اگر یہی آٹیٹیوڈ رکھو گی تو دیکھنا بہت جلد مجھ سے بھی اچھی لڑکی ملے گی اسی لیے تو تمہیں بولایا اس میں میں کیا کر سکتی ہوں مان لو میں نے اسے پانچ سو روپے اتھار دیئے اس نے چکانے سے انکار کر دیا اب بولو میں پانچ سو روپے کس سے لوں گا تم سے یا پھر اس سے لوں گے کریکٹ اب میں کونسا سیم ٹو سیم پانچ سو کا نوٹ مانگ رہا ہوں کوئی دوسرا نوٹ بھی چلے گا تمہارے بارے میں سوچوں گا بھی نہیں لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی جیسی اچھی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی سیٹنگ مجھ سے کروانی پڑے گی کونسا خیالی پلاو پکا رہے ہو اپنی شکل دیکھی بھی ہے تمہارے ساتھ تو کوئی بھی لڑکی سیٹنی ہوگی ٹینا لیٹس گو فرم یہ ایسی بھی کیا جلدی ہے بیٹھو ٹینا چڑھو میرے ساتھ بیٹھو دونوں بیٹھو کہا نہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ کیوں جی میری لائف میں انٹری ماری مجھ سے پیار کیا ہے میرے سوئے ہوئے ایموشنز کو جگایا ان سے کھیلا اور مجھے ڈھوکر مار کر چھوڑ گئی اور تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارے لیے اپواس رکھوں گا ہاتھ میں دیا لے کر مندر کے چکر کٹوں گا اس بات کو دل میں لیکر بیٹھ کے تمہیں ایک اچھے لڑکے ہو تو ایسے ریفنج فل کیوں رہے ہو I miss you Karthik I like you so much یہ سب ڈراما کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کی مجھ پر کیا گزرے گی اب دیکھو تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کبھی یاد نہ کروں اور تمہیں miss کرنے والی فیلنگز کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دوں تو پھر تمہیں اپنے جیسی سندر اور اچھی لڑکی میرے لیے ڈھوڑنی ہوگی ڈھوڑن ہوگی نا اچھا اگر نہیں ڈھوڑی تو کیا بگاڑ لوگے تمہاری شادی کینسل کروا دوں گا دوسرا بکرا پھسایا تو ایسا چکر چلاؤں گا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا اس سے کہوں گا کہ ہم دونوں کا افیر ہے یہ میری ہے کیا میرے ساتھ گھومی اور گلچھرے ہو رہا ہے ویٹنیس تمہیں یوں کھڑے کر دوں گا ٹینہ بھی گواہی دے گی اے بیٹری گواہی دے گی نا ہاں ہاں ہے شاہن پٹھی دکھائے نا کیا تو پولیس کے حوالے کر دوں گی گوہ یو گو پولیس آئی گو یور دولا اے اس کا یہی نمبر ہے نا ہاں 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 کارٹی کارٹی سٹوپ اس سٹوپٹ کارٹی 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 بہت سروپٹ کارٹی کارٹی سٹوپٹ سٹوپٹ پلیز ہم ہم لڑکوں کو سمجھ کیا رکھا ہے تم ہمیں ٹھوکر مارو گی تو ہم ڈاڑی بڑا کے مجنو بن کے پھریں گے اب سن لو تمہیں ایک دن کا وقت دے رہا ہوں سوچ کے کل تک بتا دینا دارلنگ چاپ دینہ کیا بات ہے کمال کر دیا اچھا ہے اسی کا چھوڑا تیر کیچ کر کے اسی پر چلا کے اسے زخمی کر دیا مائن کے مزل پاور سے اس کا گمڈ مزل دیا بھائیا سنسیر لف کی آج کی دنیا میں کوئی ویلیو نہیں اس لڑکی کو منانے کے لیے دماغ لگانا پڑے گا دل نہیں یہ بات تو سچ ہے پر ایک اچھی بات ہوئی آگے سے کوئی بھی لڑکی لڑکے کو تاتا تہیا کر کے نچانے سے پہلے ضرور ڈرے گی مجھے بھی کچھ ٹپ دے دو ہلو کارتک تم جلدی سے یہاں پر آ جاؤ ہوا کیا ہے ایشوریا نے سویس ایڈ کرنے کی کوشش کی یہی ہے کیا کارتک ہو گئی تسللی نا ہاں یا اب بھی کچھ دیکھنے کو باقی ہے کارتک مہی رو اس نے کئی بار تیرے کو سمجھا ہے تیرے بھیجے میں بات آتی نہیں ہے کیا اس کو کئی کو ٹورچر کر رہا ہے ہمت ہے تو مجھ سے پھنگا لے میں بات کرتا ہوں اس لفنگے سے کیا رے اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے سلمان خان ہے شارو خان ہے اے آپ ان بات کرتا ہے اے رومیو ایشور کو لڑکی ڈھوڑنے کے لیے بولا اس نے تیری شادی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اے اس کے موہ کیوں لگ رہا اٹھا کے بہار پہ کھو اے سنانی کیا چل بہار نکال آوانے دے چل چل بہار نکال بولا نکال اے گھر کیا رہا ہے چل بہار نکال یہ ایسے نہیں مانے گا گھر نکال نہیں اے گھر نکال نہیں لگتا ہے سنانی کیا بہار پھیکنا پڑے گا تو جانتا نہیں آپ ان کو لے دوک آنچے نیچے سنانی کیا سنانی کیا ایک سوئی تک لے چھپو سکتی اے ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھا ماہف کر دے پٹیاں کھول اے تنائی نہیں دیا کیا پٹی کھول نکال دو بہر نہیں تو یہ میری جان لے لے گا کھول کے دکھا دو جھوٹی بہی مان ساری پھر سے فروڈ بہمان چھوٹی مکار دھوکے باز سالیڈ دھوکے باز بھائی شکل اتنی بھولی اور ہم کو ہی دے دی گولی اب بھیجے میں گھوسا ایسی فروڈ کو سپورٹ کرنے آئے تھے لائف میں بہت بڑی مسٹیک ہو گئی بھائی مہا کرس 하는데 آپ اُن کو معلوم Jasmine ایسا ہے آگے سے آپ کو چونے لگایا تو اس کو کٹ دینا چلو چلو یہاں سے کلٹی مارو چلو 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 نکل سے چلو 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 dots جارے 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 چل جیہ hebt سیو سیڈ سائیڈ کرنے کے پہلے کوئی اتنا میک اپ لگا تا ہے دیماغ تو لگا اب سون ان سب گھٹیا پلاننگ میں اپنا اور میرا ٹائم ویسٹ مات کر جیسے ہی میرے لیے ایک اچھی لڑکی ملی تیرا راستہ لیا تمہیں لے دے کر شادی کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک سی لڑکی ہی چاہیے نا تو یہ ٹیرہ ٹیرہ پتہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے ٹیرہ بولو 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 بتاؤ اسے بتاؤ کارتک کو تمہیں بھئیہ بولتی ہو پھر سے اگر ایسی گھٹیا حرکت کی نا تو سوسائٹ کرنے کے سرورت نہیں ہوگی میں ہی اوپر پہنچا دوں گا ساری کارتک بھول ہو گئی ساری بھول ہو گئی یہ سوری واری نہیں چلے گا آج اور اسی وقت سے میرے لیے لڑکی ڈھوڑنا شروع کر your countdown starts now اپنا نام بتاؤ امیتہ بچن کام کر کام نانچ ویبسائٹ پر ڈیٹیلز دینی ہے تمہارے برد دیٹ ای میل آئی ڈی چاہیے یہ سب بیکار سوال کیوں پوچھ رہی ہو تمہارے لیے لڑکی ڈھوڑنی ہے نا تم ڈھوڑ تو لگی پر کیا وہ تمہارے جیسے ہوگی مجھ سے تو بہت بیٹر لڑکی مل جائے گی تم جو بھی لڑکی سیلیٹ کروگی مجھے پتا دینا میں اسے تب ہی ملواؤں گی جب تم اوکی کروگی جب وہ تمہیں مل جائے نا تو پلیز مجھے چھوڑ دینا اوکی نا مجھے بچا لیں کیا کر رہی ہو فٹا فٹ کیا ڈیٹیلز ڈالی ہیں کریکٹ کرو کارتک تمہیں گول میمبرشپ چاہیے یا پر پلاتنم میمبرشپ بھی چلے گی دونوں میں کیا فرک ہوتا ہے گول کے پانچ ہزار پلاتنم کے پچاس ہزار روپے اوہ اب ٹھیک ہے پلاتنم والے ہی لیتے ٹھیک ہے کارڈ نکالو کارڈ وہ میں کیوں دو بینہ پیسے کی ممبرشپ کیسے ملے گی تم ہو نا میں کیوں پے کروں میں بھی پے کیوں کروں ایشو مال لو کہ میں نے تمہیں پانچ سو کا نوٹ دیا پانچ سو دے کے رات بط لگانا میں کرتے ہوں میں ایک انات قریب لڑکی ہوں سندگی میں بہت تکلیفی اٹھا کر ایک ایک پیسہ چھوڑا ہے تم میری سارے پیسے ایس اڑھا دو گی تھوڑی سی اوور ایکٹنگ ہو ریجسٹریشن ہو گیا گڈ آئے میری پیسے پیسے کٹ گئے اکاؤنٹ کھالی ہوا یاد رہے پوفیکٹ لڑکی ملنے تک اپنی جان لینے کے بارے میں سوچنا بھی مت ٹینا میں نے کیا کیا جیسے ہی میرے لیے لڑکی مل گئی تم فری ہو چاو 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 مجھے مجھے ایشواریا ہاں this is one of my branches in chinnay oh come i'll show you around مجھے 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 she's my fiance اور آج سے ہی ہوں گی اس کمپنی کی نہیں CEO give her a big hand guys آج سے اس office کے سارے major decisions aishwarya aishwarya i expect you to cooperate with her okay aishwarya i'll show you your cabin arjun come on okay so you liked it do you like it i love it but okay thank you if you want just give me the bell okay bye bye oh my god سوہadan so سوہاں پیسا اچھی لگنی ہے بچے بلکل ہیروں میں سپائدہ ہوں گے کیا ہوا کھانا نہیں کھائی کیا جو موک کیا کاترک ہاں 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 سپنے میں بھی چین سے جینے نہیں دے رہا کیا کروں ہاں کیا ہوا لڑکی مل گئی بہت ساری لڑکیوں کی فوٹوز آئی ہیں تم سلیکٹ کرو اور بتاؤ مجھے میں کیوں سلیکٹ کروں بھائی تم جلدی سے یہاں آ جاؤ ہاں میں وہاں کیوں آنے لگی ہاں ہر لڑکی کو پہلے تجھ سے کمپیر کروں گا تمہیں کمپیر ہی کرنا ہے تو میری فوٹو سے کمپیر کر لو ایک طرف اس کی فوٹو رکھو ایک طرف میری رکھو میں کسی بھی صورت میں اپنی صورت نہیں دکھانے والی سٹوپڈ یہ لڑکی ہے یا جولا مکھی بگوان مجھے کہاں نہ پڑے گا کیوں میری جان کے پیچھے پڑے ہو ہاں اب اگل ٹھکا نے آئی اپنی ڈیوٹی سے دور بھاگ ہوگی تو پیچھے تو پڑنا ہی پڑے گا بولو تمہاری ڈیوٹی اس کیا کیا ہیں بولو مجھے تمہارے لئے لڑکی ڈھونک ہے کس کی طرح بلقل میری جانسی سیم ٹو سیم میری زراقس میری فوتو کاپی ہوسکتا ہے سرا Kahlat بلل میری جانسی سیم ٹو سیم میری زراغس میری فوتو کاپی اور زور سیم nerve میری جانسی سیم ٹو سیم میری زراقس میری فوتو کاپی اینجی اینجی اواز میں دم چاہیے دم بلکل میری جیسی سیم تسیم میری سرکس میری فوتوگوی what's happening here I don't know I want more emotion بلکل میری جیسی سیم تسیم میری سرکس میری فوتوگوی سوچ میں ایک باہر پرو اور تو دوسرے باہر پر آواز پوشنی چاہیے بلکل میری جیسی سیم تسیم میری سرکس super پونرک اور کام پلک ایم مام نم ایس ایم ایم بلکل مختلف ایم بلکل میری جواست ایم 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 مجھ سے اتنی آسانی سے چھٹکارا نہیں ملے گا ہاں یا اپسٹیرز on the left side I'm on my way Yes Manju we are all sitting here Okay Hi Hi آگئی آگئی آج تو یہ ہے واہ She's really gorgeous آج لنگور کے ہاتھ انگور لگیا تمہیں کیا لگا میں نے سنا نہیں دیل شہی Hello Sorry تھوڑا لیت ہوگی No problem Hi I'm Aishwarya Hi Nice to meet you And this is Kartik Hi Hello Kartik بہت سٹرونگ ہے Gym trainer ہے Will you have something Oh sure دیکھیں کیا کیا ہے Oh تری Sandwich کا ریٹ چار سو روپے کافی کا ریٹ ساڑھے تین سو چاہے دھائی سو اپنے آتوں ملائی مار کے کٹنگ دس روپے پڑھنے تو دے چھڑو Excuse me Yeah Yes Three cappuccinos Three Okay Thank you Hello Yes sir میرے والے میں تھوڑا آدھرک اور ملائی بھی Sure sir Cappuccino میں آدھرک Actually Kartik is very funny You know Smart ہے Handsome ہے اور کوئی بھی بری عادت نہیں ہے Kartik چتنا سویٹ ہے اس سے زیادہ اس کے ممی پاپا اور گھر والے سویٹ ہیں آپ کو اپنی بیٹی زیادہ پیار کریں گے سیریسلی آپ کو اپنی بیٹی زیادہ پیار کریں گے Eyes Nice Eyes Nice Lips Oh my god Oh Kya دیکھ رہے ہو نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں Manju You know one thing Yeah Tell me Kartik جا ہے جم سٹارٹ کرنے والا اور جم کا نام کیا رکھنے والا ہے بتا ہے تمہیں کیا نہیں جم کا نام اپنی ہونے والی وائف کے نام پہ رکھے گا سوچے کیسا لگی گا Manju جم یہ میں نے کب کھا یہ میں کہاں بھگ گئی ایک سوکر موٹ رکھا تھا پتا رہی کھاں 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 گیا تم رہنے تو میں کیا کرے گا پیسے میں یہ دوں گا اسے پیار 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 اچھا تم دے دو اس کے سامنے انسلٹ ہو گیا اوکے کارتک میں اپنے پیارنٹ سے ڈسکس کر کے تمہیں فون کرتا ایک دن منجو منجو سنو تو ٹائم ویسٹ مت کرنا اپنے ممی پاپ سے ڈسکس کر کے ہمیں فوراں بتا دینا ہم بھی ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے چٹ ممگی پڑھنا کارتک کہتا شیروانی بھی سلوا دی ہے تمہیں پسند تو آیا اوکے بائی منجو ایے ٹینشن میں ناخون مت کھاؤ مجھے ویسے ہی وہ پسند نہیں تھی اس نے اپنی بچپن کی فوڈو بھیج کر تمہیں بیوکو بنایا کیا کہا تمہیں وہ پسند نہیں آئی اس نے تمہیں on the spot ہی ریچٹ کر دیا اگر تم سوچ رہو کہ میس ورل ملے گی تو تمہاری اگلے سات جنموں تک شادی نہیں ہوگی اے سات جنم لگیا ستر جب تک مجھے تم جیسی لڑکی نہیں ملے گی ہر لڑکی کو ریجیک کروں گا اگر یہ بات ہے تو عمر بھر ڈھونٹے رہو یہ کہا مجھ سے نہیں ہوگا تمہیں جو کرنا ہے کر لو میری شادی کینسل کروانی ہے تو کروا دو آج یہ کیا کھا کر آئی تھی ہی کیا ہوا اسے لڑکی پسند آئی لیکن لڑکی کو یہ پسند نہیں آیا کیوں کیا ہوا میں نے تو کہا مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا تمہیں جو کرنا ہے کر لو وہ اتنی آسانی سے تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا دیکھ تیری لائف سیٹ ہے کوئی دوسری لڑکی ڈھونٹے اس کی سیٹنگ کروا دے اور اس سے پیچھا چھوڑوا شادی کی ڈیٹ نزدیک آ رہی ہے میرے حساب سے ابھی کوئی رسک مت لے ٹھیک ہے جیسا تم کا بات کرتی ہوں آہا بلکل کینگ سائز بوڈ چاہیے روڈ پہ چلنے والے ہر آدمی کی نظر اس پر پڑھنی چاہیے ایک سٹیشن پہ ایک بس ٹاپ پہ لگا دینا اوکے نام لکھنا ہے ایشوری وہ بھی بول لیٹرز میں ہے یہ سب کیا چل رہا ہے میں نے ایسا کیا کر دیا چو میری پوستر شپا رہے ہو آہ گئی نا لائن پر بات یہ ہے کارتک کی آج کل کی لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں انٹرسٹنگ اگر تمہارا یہی اٹیٹیٹیوڈ رہا تو دنیا کی کوئی بھی لڑکی تمہیں بہاو نہیں دے گی اوکے ہم بھگ گیا چک پوڑا 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 کیم کارتک فون پر کیا ٹائم پاس کر رہے ہو ہم ہم بول دی رہا ہوں میں سن رہا ہوں اگر میرا یہی اٹیٹیوڈ رہا تو دنیا کی کوئی لڑکی مجھے بھاو نہیں دے گی یہی کانا کانڈینیو کانڈینیو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس حال میں تمہیں کوئی نہیں ملے گی تمہارا ٹوٹل میکوبر کرنا پڑے گا میکوبر کرنا ہوگا پوڑا چینج دس وک ہوگی کانا ہے نو اوکی آہ آہ دس اورنج ہوگی یہ کیا کیا اٹھا کے لئے ترہا گئے ہو یہ دیکھو اس میں تم سمارٹ لگو گی اوکی وارنچ یہ جوتے کیسے پہنے ہیں چینج کرنے ہوگا یہ پہن کر دیکھو یہ برینڈر چوتے ہیں فوٹو کیوں لیفٹ سامنے دیکھو لیفٹ آنگل سے تو آہ آکشن ہیرو لگ رہے ہو اور رائٹ آنگل سے تو آہ رومانٹک ہیرو لگ رہے ہو ہاں تو جب بھی کسی لڑکی سے ملنے جاؤ تو رائٹ آنگل ہی مینٹین کرنا آہ آہ اس نہیں سٹائل سے چلو کھج لانے میں بھی سٹائل یہ پرس کس لئے میرے پاس ہے اچھا ہے کیا ذرا دکھاؤ تو اکی اوہ اسے پرس کہتے ہیں یہ پھٹیلا پرس ایسے پرس میں دو ہزار کا نوٹ رکھو گے نا تو وہ بھی شرمندہ ہو جائے گا ہاں میرا لگے پاس چھوڑ ہاں 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 سر ہاں 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 میک آور کرنا تھا نا اب پیسے دو ہاں 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 کارس نا ہاں skiing سي چلو جلی چلو وہ لڑکی نکال جائے گی یہ لڑکی دیکھو یہ لڑکی دیکھو اچھی ہے نا یہ تو بھئیہ جو ڈانس کر رہی تھی میرے ساتھ ہاں اچھی ہے نا ہاں ہے تو چلو چلو رشتی کی بار کرتے اچھا لکو آرے پاس پاس ریکو میس لو گل سلو یہیں آئی تھی کہاں چلی گئی مر گئی مر گئی مر گئی کہاں رہتی ہے مجھے کیا پتا تم اس طرف ڈھونڈو اور میں اس طرف ڈھونڈتی ہوں اوکے ملی کیا شاید وہ یہی پر رہتی ہے یہ تو اسی کی کار ہے اچھا دیکھو آپ گھر دیکھ لیا نا تو میری بار دھیان سے سنو کل صبح ہوتے ہی اسے پولو کرنا اور پھر مجھے پتانا اور تم گھب رہا ہوں مات میں سب سنبھال لوں گی رشتہ پکا کروں گی میں اسے پولو کیوں کروں کیوں کروں چلا کیوں رہے ہو میں ہوں نا مجھ پر چھوڑو کہاں سے میری کلی پس گیا نشا کو ایمپورٹڈ ڈوگی سے بہت پیار ہے تو باقی کا پلان سنو ہماری نمی کو تم اس کی ڈوگی جمی کے پاس لے چھو جمی نمی کے پیار میں پاگل ہو کر گھر سے بھاگ جائے گا نشا کتھا کھونے کے غم میں اپنے ٹیس ہوئے بہائی کی اور جب تم اس کی جمی کو لے کر اس کے پاس پہنچو گی جمی اور نمی کے ساتھ تارتک اور نشا کی لف سٹوری شروع ہو جائے گی یہ ہوا سین گھسا پیٹا آئیڈیا نہیں ہے آئیڈیا گھسا پیٹا ہے پر نشا پرانی فلمیں نہیں دیکھتی تو یہ آئیڈیا تو وارک آؤٹ کرے گا تو یہ لو آپ کتھے کو زبالو پلان بریلینٹ ہے لیکن تم کرو کیا؟ مخواب گو 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 نمی گو گو نمی گو گو ہیں جمی دیکھو کتا ہیانسا میں ہیں دیکھو کتھو کی سیٹنگ کرواری ہے جمی جمی یا لرکی ہے دیکھو کتھے پیارا ہے اوہ اوہ بیل دن جمی تو بھی میری کیاتیگری کا ہے ایڈیاٹ اوہ صدق ایڈیا میری ملائے بینا کیسے مل گئے جو بیوٹفول ہائے یہ جوڑی سلامت رہے کارتیک پتائے کل رات کو پب میں کتنی لڑکیا تم پر فیدا ہوئی ہوں گی you are so handsome and stylish لیکن تھوڑی سے شرمینہ ہو آپ تو مجھے شرمینہ کر رہی ہیں تھوڑی سے فلوٹ بھی لگتے ہو لیکن اتنے انسان بھی ہو اس لئے ہر لڑکی تم پر لڑٹو ہوگی ویسے میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے آپ سندر ہیں آپ کی باتیں بھی بہت پیاری ہیں آلو سوری 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 کامی 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 اکی سوری کارتیک I forgot mom's waiting have to go تو چلے اکی کوئی اور فارملا لگانا ہوگا جس سے نشا کو جلن ہو کیا کروں سوچو کال کیسے کروں گا کے لئے ہرnez آپ جب کارتیک سوڑی اور قر estan ملیگ بی ها کیا کرتیک چلے ٹی سوڑی اٹھوازادا وہ اس کی بے جوہ ملنک ہے ملنکہ ملنکہ کچھ ملنکہ پیچھ ملنکہ بات ساتڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا کچھookی Kerگ 키им! بہ families�یں ساتے دی کچھا پیدا؟ اسی وہیں ساتے ڈسکو پیدا آج کو روی ہا ہے ساتے ڈسکو خوبہ تو ساتے دے دی بطورiana مجھے پیدا کے پر どو کبھی تستوبcie کروں گے اوکے ہمارا اتنا ہی ساتھ تھا آردی تو کیا مجھے بھول جاؤ اور ساتری دیکو سے انگوٹھی پہناؤ اوکے 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 ساتری دیکو فیدی ہوئی تو سنڈی کو ملنے آ جانا اوکے اوکے نئے بچائے کات لیای کات لیای کات لیای کات لیای کات لیایی کیا کروں اوکے اوکے اے اے یہ کس گھڑے کا فون بج رہا ہے اسے سائلنٹ موڑ پہ رکھو سر فون تو آپ ہی کا بجر ہے میں مزا کر رہا تھا ہیلو ہاں کارتک ہاں ہاں میرے دام کے بندر کے پاس سٹوڈیو کے سکسٹ فلور پہ میں نے بلائے بولو ایکشن اے بیتھو کیوں دی میری لائپ میں انتلی مالی موتھے پیال کیا اور دب پتہ تلا کی میں کنگال ہوں مجھے تھوکل مال کر تھکلا کے چلی گئی اور تمہیں کیا لگا تھا میں اپوات لکھوں گا ہاتھ میں دیا لیکل مندل کے تکل کاتھوں گا اب تھن لو موتھے پیتھا تلوانا ہے تو تمہیں اپنی دیکھیں تھندل اور اچھی لڑکی میلے لیے دھوننی ہوگی یہ میلی آگلی تیتاؤنی ہے یہ کیا میری لف سٹوری پر فلم بنا رہا ہے اور یہ توٹلو تو میرے ہی کعلوم بول رہا ہے ارے اتنے اچھے شوٹ کہ تم نے ماں بہند کر دی میں بھی آتا ہوں لیکن گریج بھائی یہ تو کالوت ہے نا ہائے کالتک ہائے بوس پھٹ لگ رہے ہو یہ تمہاری لاؤ تو لی ہے ہاں ہی پتا ہے آرے بریک مطلب پولانی والی نے تمہارا میکول کیا اس لیے تمہیں ایسی دوسری ہوت لالکی مل گئی آئی دی آت تھا ہے مطلب پھل میں دو ہیلوئن ہوں گی آریا سر لنچ کر لیا آرے لنچ ہوتا رہے گا پہلے تھکین ہیلوئن کے لیے آمیتھا کو تائن کلو آمیشا اس کا مارکٹ گیا میرے دیماغ میں تو دی پی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیشا کو ہی سائن کریں گی ہاں بولو نیشا پہت والی ہے یا تیکن والی ہاں ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا سیکنڈ والی ہے سر میں چلتا ہوں جلدی جا کہاں ڈالے ہو جا نا نیشا نے فارماوس پر بلایا ہے اس سے پہلے ایشو سے ملنا ہے بہت بزی ہوں ایشو بھی فارماوس پر آلی ہے وہ کیوں آئے گی صرف نیشا آئے گی آمیشا جلدی جائے دونوں جگہ تائم پر پہنچنا ہے آریا سر سٹوری اچھی ہے نا تھولی بولی تھولو پہلے کلائمیکٹ ایال کلو آتا ہوں کلائمیکس تو تب سنا ہوں گا جب مجھے پتا ہوگا ہی کیا ہوا اتنی رات کو کیوں بلایا تم ساتنے دیکو اس کے ساتھ دسکو جا رہے ہو نا تو مجھ سے ڈانس نکھنے آئے ہو کیا نیشا ڈسکو وسکو نے اپنے فارماوس پر بلا رہی ہے فارماوس پر بلا رہی ہے تو پھر جاتی کیوں نہیں ہو دیماغ صحیح ہے کی نہیں تمہارا وہاں اس کے فارماوس پر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو پھر تم سمجھ رہی ہو نا نائے میں نہیں سمجھ رہی شادی سے پہلے یہ سب غلط ہے تمہارے من کے گھوڑے کچھ زادہ ہی تیز بھاگ رہے پہ ہوتی ہے ہمارے دل کی بھاونا بھاونا کون جس بات ہمارے دل میں دبے ہوئے ارمان باہر نکلے کے لئے اتاولے ہونے لگتے ہیں تو جب تمہارا دل دھڑکنے لگی اس کی آنکھوں میں جھاکو اندار سے اس کے لئے لف فیل کرو پھر سمجھو وہ تمہاری آنکھوں میں جھاکو لف فیل کرو وہ سب کیسے اوپو یہ میں سکھانا پڑے گا ٹھیک سے بیٹھو اب دیکھو سمجھو کہ میں وہ لڑکی ہوں یعنی کہ نشہ اب پیار سے میری آنکھوں میں جھاکو پیار سے جھاکو گوریلے کی طرح ما گھورو لاف کو فیل کرو اوکی پر مو بند رکھو اب یہ بھی سکھانا پڑے گا کچھ فیل ہو رہا ہے تمہیں فیلنگز کے لئے ہاتھ سے کچھ فیل کرنا پڑے گا ایسے پکڑوں تو چلے گا نہیں نہیں یہ نہیں چلے گا تو پھر فیلنگ کیسے آئے گی ٹھیک ہے پر دھیرے سے اسے تمہیں یقین دلانا پڑے گا کہ وہ ہی تمہاری دنیا ہے وہ تمہارے لئے ہی بنی ہے اس کے علاوہ تمہیں کسی کی ضرورت نہیں دلانا پڑے گا غلط ہے تمہاری ہے اونم گراہ کلے پر تمہیں آج فیلنگز جگہ نہیں کیلے گا دیکھو ہر جگہ سے فیلنگز باہر آ رہی ہے میں تمہیں تھیوری دینی تھی اور تو مجھ پر ہی پرکٹیکل گھرے لگے تم دور ہو دور ہو مسے اے اے ساری جاؤ 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 یہاں سے پلیز کلاس تو پوری فینش کر کے جاؤ آر میں کلی کلاس تمہاری ہے تمہاری ہے تمہاری ہے جاؤ اے ایشو ہلو تم گھر سے نکل گے ہاں راستے میں ہوں ٹان میں ایک چینج ہے وہ کیا فارم ہاؤس ملنے مت آنا سیدھی گھر جاؤ ہاں 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 آجا ہوں کیوں کیا ہوا احجار گھر چکھنے ہم ہاں ہم 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 مجھل ہمم چロ ہم اللہ دیال واو کیا ہوا تم رکھیوں گے آجاو گھر پر کوئی بھی نہیں ہے کم آن ان آج تو پونم کی رات سٹ کارٹ نائس ہاؤس یہ تو مجھے گھو رہی جاری ہے ایشو نے سکھایا تھا مجھے بھی سکی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھاکنا ہے اچھا you'll have a small drink ڈرینک نہیں کافی ہے کافی بادام ملک بادام میری سپیشیلٹی ہے you said i'll bring it پونم کی رات والی بات سچ ہو رہی ہے کہیں کچھ گڑڑ نہ ہو جائے کنٹرول کارٹی کنٹرول نائنے چینج کرتا ہوں سمبھل کارٹک کیا دیکھ رہو کارٹک کچھ نہیں بس ایسے گھر دیکھ رہا تھا اب کیا کرے گی کارٹک i want to say something جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے i'm going crazy on you اور پتا نہیں i'm doing so many crazy things یہ سب اس کے ہی سمٹمز ہے کیسے سمٹمز ہم میٹل بیلنس ہلنے کے سمٹمز نہیں سمجھے ہم چھیک ہے میں تمہیں سمجھاتی ہوں ایکچلی میں لائف میں تھی سمپل نہیں ہوں i'm quite bold بہت سے فرنس ہے i've had only casual relationships لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے میں بس تمہارے بارے میں ہی سوچھ رہا ہوں i feel like a new person میں تمہاری ہونا جاہتی ہوں میں جاہتی ہوں کی میرے دس بہارہ بچے ہوں بلکل تمہاری درہ کبھی پیار کبھی دکرار بس یہی میرا سپنا ہے مجھ سے شاہدی کرو گے کارٹک i love you کارٹک کارٹک ہائی ہائی کام ہو گیا ہم 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 سکسس ہاں ہم 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 اب بتاؤ نشا کی ملنے کے بارد اب سندگی میں تمہیں کبھی میری کمی محسوس ہوگی کیا چھے چھے سوال ہی نہیں اٹھتا ہلو یہ ہماری لاسٹ میٹنگ ہے نا یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو لاسٹ میٹنگ کیوں ہمارا رشتہ ایسا ہے جس میں نو ایکسپیکٹیشنز اور نو کمیٹمنٹس اوکی ہم 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 دوست ہیں ہم 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 موسیقی 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 اچھر گھر آ رہا ہوں ماں میری فیوریٹ بریانی بنا دینا تیرا بیٹا کمزور ہو رہا ہے سرپرائی ہائے ایشو ہائے کارتے کیسے ہو تم میں ٹھیک ہوں ایک سیکنڈ ہا ماں میں پاہنچی رہا ہوں میری ماں تھی آج ان سے ملے گاؤں جا رہا ہوں اچھا تم فری ہو گیا کیوں میرا گاؤں نزدیکی ہے بہت ہی سندر گاؤں ہیں آو چلو میرے ساتھ نئی چلو آو موسیقی سرسوٹی کل پوجا میں تمہیں بیٹھنا ہے ماں ایشو ہماری مہمان ہے کیوں نہ اسے بٹھائیں ہاں ٹھیک ہے موسیقی 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 میں نے آج تک تجھ سے جو کچھ بھی مانگا تُو نے مجھے وہ سب کچھ دیا لیکن میں آج اپنی زندگی کے دو راہے پر کھڑی ہوں پلیز مجھے صحیح راستہ دکھانا ہے شو بھگوان کو تھانکس کے دیا اہا ویسو تم لندن کب جا رہے ہو کل رات کی فلائٹ سے کیا لکھ ہے بھگوان مہرمان ہے تم پر زندگی کے ساری خوشیاں دے دی ہے نا کارتیک آئیشو ہمیں ویش نہیں کروگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو کل ویلنٹائنز دے ہے باقی کے لوگ اپنے پیار کا اظہار کریں گے اور ہم دونوں انگیجمنٹ کیا ہوا چلو ویش کرو کانگرات زیشا لندن میں اس کی شادی ہے کل رات کو ہی جا رہی ہے اوہو پاپا سے زیادہ، ماں سے زیادہ، ان سے زیادہ خیال رکھوں گا تو میری لائف کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتے اشواریا اشواریا تمہارا گھر آ گیا اہاں اکی اشواریا اشواریا تم اپنے بیکس پیک کر کے رکھنا میں کل کار بھیج دوں گا سیدھے گھر آ جانا اوکے ڈرائیور کھڑ چلو ہائی اشو ہے اشو آ گئی ہے اشو یہ درس اچھی ہے نا یہ بھی پیک کر دوں اور یہ والی دیکھو نا پیک کر دوں اشو میرے پیار کو ٹھوکر تم نے ماری ہے تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو اشو پیسہ اچنا ایمپورٹنٹ ہے افکورس مانی از لائف کارتے ان پیسو سے ڈیزل بھروا لینا مانی اپنے پیار کا ازہار کریں گے اور ہم دونوں انگیجمنٹ آئی اوکے بیو ہاں ہاں آم پائن ایشوریا ملتا ہے درائیور گذر گئے آپ کیوں تیارے لیے ملتا ہے کیوں گئے کیوں کر رہا ہے چطہ درائیور ایشوریا یکی نوٹا سی گل وڑ ایشوریا ایشوریا روک اسے مطلب ملتا ہے ہماری شاڑی نہیں سکتی ہماری شادی نہیں ہو سکتی ایشواریا is this some kind of a joke تمہارے ساتھ زندگی بتانے کے لیے مجھے اپنی identity ہمیشہ کے لیے کھونی پڑے گی میں سمجھا نہیں کیا نہیں سمجھے مجھے کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے کیا ڈرس پہننا ہے کونسا پرفیوم لگانا ہے کب سونا اور جاکنا ہے کیسے سمائل کرنا ہے تمہارے لیتے میں کوئی انسانی نہیں اپنی کمپیوٹر پروگرام ہو ہے نا تمہیں مجھے سمجھ کی کیا رکھا ہے مجھے تمہارے حساب سے بیٹھنا ہے تمہارے حساب سے بولنا ہے یہاں تک کہ مجھے اپنی handwriting تک بتلنی پڑی تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے بہر بہر کوشش کی اب میں پہلی جیسی پہلی جیسی ایشوار نہیں نہیں ایشوار ایشواریا خوش ہوتی ہوں تو میں کھل کر ہستی ہوں دکھی ہوتی ہوں تو میں روتی ہوں مجھے پیر تپیر رکھ کر بیٹھا پسند ہے پر تمہیں اس سے پرابلم ہے پلیز ارجر مجھے آزاب کرو ایشواریا یہ روڈ پر کیا تماشا لگا کے رکھا ہے ہماری فیملی کی بھی کوئی ریپیٹیشن ہے آنٹی جانتی ہوں میں ریپیٹیشن جھوٹے رولز اور آدرش ایسے کپڑ پہنو ویسے پہنو آپ کی فیملی نہیں ایک کمپنی ہے سب کچھ نکلی ہے کوئی سکونی نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ پیسوں سے خوشیاں کھری دی جا سکتی ہے آج پتا چلا کی ایسا نہیں ہے وہ سب میرا بہم تھا پر آج بینے آنکھیں کھل گئی سوری مجھے ماف کر دینا ہی رکو سمجھ کیا بس یہی تمہاری پرابلم ہے نا آج کے بعد جیسے چاہو بہسے رہنا کوئی تم سے کچھ بھی نہیں کہے گا اوکے نو کیڑن دکھا نہیں ارجر میں کہہ رہا ہوں نا چلو کار میں بیٹھو اصلی پرابلم یہ نہیں ہے کچھ اور ہے کیا پرابلم ہے بتاؤ بتاؤ مجھے میں کارتی کو چاہتی ہوں اگر میں تم سے شادی کروں گی تو ایک نقلی لائف چیوں گی خود کو تو دھوکا دوں گی ساتھ پہ تمہیں بھی بہت دکھ ہوگا اور میں وہ نہیں چاہتی ساری ارجر یہ مجھ سے نہیں ہوگا اے تم سے نہیں ہوگا کا کیا مطلب ہے گو ملتے ہیں ساری 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 خارستنگ ساری خارستنگ ابھی ہم پندیت سے مل کر اس سادے کی دیتز پر تم یہاں کیسے تم گئی نہیں ابھی تک نہیں میں گئی نہیں جا رہی ہوں مجھ سے لائے پہ بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے لیکن اب میں سمجھ گئی ہوں پیار بینا زندگی کچھ نہیں زندگی جینے کی لئے سچا پیار چاہیے پیسا نہیں یہ مجھے احساس ہو گیا میری بات کو سمجھو کارتک پلیز کارتک 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 پلیز میرے بینا نین چیز سکتی کارتک کارتک leave my head کارتک ہاں چھوڑا تک quantidade کیا لگا رکھا ہے ہاں کارتک میں تمہاری گنے گار ہوں جو سازد ہوگی مجھے منظور ہوگی بولو کیا کروں کچھ بھی کر لوگی مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی ہے جس کےڑا اوٹ فروم یہاں کارتک پلیز سمجھنے کی کوشش کروں کیا سمجھوں میں سمجھنے کے لیے ہے کیا مجھے ٹھوکر مار دی کیونکہ میں تمہارے لیے غریب تھا مجھ سے شادی کر دی مجھے تو کرایے کے گھر میں رہنا پڑتا میری سیلری صرف پندرہ ہزار روپے ہے ایمائے بھرتے بھرتے میں بھوڑا ہو جاؤں گا میرے ساتھ رہنا نرک سے بھی پتہ رہ میں آج بھی وہی غریب کارتک ہوں تو پھر تم مجھے پس کیوں آئی کارتک پلیز شانت ہو جاؤں لوگ دیکھ رہے ہیں تُم ہوتی کون ہو میرے کارتکو روکنے والی یہ جو کچھ بھی کہنا چاہتا مجھ سے کہہ سکتا ہے کارتک تمہیں پیار کرتا ہے ایسا تمہیں لگتا ہے نہیں وہ پیار کرتا ہے صرف مجھ سے تم بولو کارتک تم مجھے مانا چاہتے ہو کیا تم مورو مجھے توڑ دو میری ہڈیا کوئی سیم کرییٹ مت کرو کارتک دفع ہو جاؤں تم مجھے چھوڑ کر نی جا سکتے یا ہی رکورٹ سنو مجھے میرا پہلے والا کارتک لوٹ آ دو بلیز بلیز کارتک بلیز بہت انوسنٹ ہے فگیوہ نو ارے برو یہ انوسن لگتی ہے پر ہے نہیں میڈام چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے ایر ہستیس ہیں مجھے فرس کلاس میں دیکھیں مجھ سے پیار کر لیا اور جیسے ہی اسے میرے غریبی کا پتہ چلا مجھے اٹھا کر اپنی زندگی سے باہر پھینک دی یہ بات نہیں ہے کہ میں نے اسے سمجھایا نہیں بھکاری کی طرح میں نے تمہارے سامنے ہاتھ جڑے وعدہ کیے کہ تمہیں سارے ایشو آرام دوں گا لیکن ٹائم ویسٹ کیا تمہیں پیار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے ایشو میرے ہاتھ پر پانچ سو کا نوٹ رکھ کر تم مجھے سڑک پر چھوڑ کر چلی گئی اب کیا ہوا اپنی غلطی کا احساس ہو گیا پیار کے ارمان پھر جاگ گیا چاہتی ہو کہ میں اپنا لوں آہ دیکھ آپ سب بولیے کیا میں اسے ایکسپٹ کروں بتاؤ میں اسے اپنا ہوں یا نہیں مل گیا چواب اب سمجھداری سے کام لاؤ فلائٹ جانے میں ابھی بھی ٹائم ہے ناہی ایپورٹ چھو ناہی سوری جانے کے پیسے نہیں ہے یہ آہ 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 موسیقی سیستر پلیز دونٹک رائی نایینیی کارتھک خودم سی سچ پیار کرتا تھا پر میں سمجھی ہی نئے بھائی اب میں سمجھ ہی نئے بھائی تو وہ لہی سمجھ رہا پتا ہے وہ مجھ سے نفرات کرگا پر وہ سندگی بھر میری دل میں رہے گا کارتھک it's an everlasting love an everlasting love stop music gary موسیقی 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 تو شروعات سے شروع کریں میرا نام کارتیک ہے جم ٹرینر سیلری ہے پندرہ ہزار روپے ایک چھوٹی سی کھولی ہے سائز ٹین بائ ٹین چلی گا شادی کرو گی مجھ سے موسیقی موسیقی ساری نشاں ایسا کیوں کیا اسے انگیجمنٹ کی جھوٹی کہانی کیوں سنائیں تاکہ وہ جانا اپنا کینسل کر دے اس کا چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ لنڈن نہیں جائے گی موسیقی 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 موسیقی